یہ ہے ہمارے کشمیر ٹریپ کی فرسٹ اپیسوڈ کشمیر ٹریپ کی فرسٹ اپیسوڈ کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی ہم گیارہ دوستوں نے اسی جنت کو دیکھنے کا بنایا پلان ان گیارہ دوستوں میں سے آخر میں صرف پانچ پہنچے کشمیر اور باقی چھے نے مجبوری کا بہانہ بنا کر اس سفر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا کشمیر وہ جگہ ہے جو سرسبس پہاڑ بہتے ہوئے سرسبس پانی کے چشمیں ڈیم اور ہر طرف ہریالی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہے اور اس شہرت میں نہ صرف مقامی لوگ شامل ہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ بیرون ملک سے بھی لوگ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کشمیر پاکستان کے ایک ایسا ٹکرا ہے جو پاکستان میں سیاحتی مواقع فراہم کرتا ہے ہم لوگوں نے اس سفر کو سٹارٹ کیا راولپنڈی کے مقامی بس ٹاپ منڈی موٹ سے صبح کے نو مجھے ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ تین سے چار گھنٹے بعد ہم لوگ پہنچے کشمیر کے شہر مظفر آباد میں ہولپنڈی سے گائز تین چار گھنٹے کے سفر تقریبا ہم نے تیہ کیا ہے اور مظفر آباد پہنچے آزاد کشمیر میں اب یہاں سے ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے ہم لوگوں نے جانا ہے دیواریاں اور امید کرتا ہوں آپ کو جس سے پہلے میں نے جس کلپس دکھائے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے اور ابھی ہم لوگ بس ٹینڈ پر کھڑے گئے یہاں پر اور گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ پیشہ آپ کو میری بس نظر آ رہی ہے یہ فل ہو اور پھر ہم دیواریاں جائیں یہاں سے مظفر آباد سے دیواریاں تک تقریبا آپ لوگوں کو لگ جاتا ہے تین سے چار گھنٹے اور اگر گاڑی جلدی فل ہو جائے گی تو وہ جلدی ٹائم نکل جائے گا جلدی اور آپ کا ٹائم پچ جائے گا اور اگر گاڑی لیٹ چلتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے اور قرائے کی بات کریں تو رالپنڈی سے مظفر آباد تک ہم نے قرائے دیا تھا تین سور پہ ہم لوکل آئے تھے اور مظفر آباد سے دیواریاں تک کمی تقریبا کرایا ہے ساڑھے تین سور پہ اور کوسٹر بھی جلتی ہے چھوٹی ہائی ایس بھی جلتی ہے اور ہم لوگوں کو کمی کوسٹر بیٹھنے اور یہاں سے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو آگے کا گوئی دکھائیں گے باستے میں ہم لوگوں کو سرسبز چشمے سرسبز پہاڑ بہتے ہوئے دریا اور ڈیمز دیکھنے کو ملے یہاں تک پہنچ چکے ہم مظفر آباد اور مظفر آباد سے ہم نے سفر کیا ہے آگے کا شروع آنے والی مختلف اپیسوڈز میں آپ لوگوں کو کشمید کے مختلف خوبصورت مواقع دکھائیں گے